بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کونسی ساتھ ایسی حرکتیں یا ایسی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دماغ متاثر ہوتا ہے آپ لوگوں کو سکون نہیں ملتا آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اچھا کر نہیں پاتے اور نہ آپ کے ذہن میں کوئی اچھا سا آئیڈیا آتا ہے مثال کے طور پر آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ فری لانسر ہے لیکن آپ کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیا نہیں آ رہا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ کونسی ساتھ ایسی عادتیں یا حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اچھا سوچ نہیں پاتے آپ کے دماغ کے اوپر بوجھ ڈلا ہوتا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو معلومات میں آپ کو فراہم کر رہا ہوں یہ کسی حکیم کا نسخہ نہیں ہے نہ کسی یوٹیوبر کی ریسرچ ہے نہ ہی کسی عام ڈاکٹر کی ریسرچ ہے بلکہ یہ ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی اپنی ریسرچ اپنی کنکلوجن ہے یعنی کہ عالمی ادارہ برائے صحت نے یہ ساتھ چیزیں ڈیکلیئر کی ہے ان کی ویب سیٹ کی اوپر یہ ساتھ چیزیں یہ فارم لگا ہوا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ وہ کونسی ساتھ چیزیں ہے جس سے آپ کا دماغ بری طرح متاثر ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں ہیں یعنی کہ ناشتہ آج کل خاص طور پر جو شہری علاقے ہیں وہاں پر ناشتہ گیارہ بجے کہی پر بارہ بجے کہی پر ایک بجے کچھ لوگ اگر آٹھ بجے آفیس جاتے بھی ہے تو وہ ناشتہ دوپہر کے کانے کے ساتھ ہی کر لیتے صبح کا ناشتہ نہیں کرتے جو کہ عام طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ چلو اس سے ڈائٹنگ ہو جائے گی اور ہمارے کام میں آسانی ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں دن خراب ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ ایسی بڑی غلطی ہے جس سے آپ کا دماغ متاثر ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کہہ رہی ہے ان کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں ناشتے کا ایک ٹائم فکس کرنا چاہیے اور میکسیمم صبح دس بجے تک ناشتہ کرنا چاہیے اس سے لیٹ جو ناشتہ ہوتا ہے وہ مسنگ بریک فاسٹ یا لیٹ بریک فاسٹ یعنی کہ دیر سے ناشتہ یا آپ نے مس کر دیا وہ ناشتے میں شمار ہی نہیں کیا جاتا تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ناشتہ وقت پر کرے اور صبح نو بجے سے پہلے کرے دوسری اہم چیز جو بتائی ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے وہ ہے سلیپنگ لیٹ یعنی کہ رات کو دیر سے سونا ہم لوگ صبح آٹھ بجے آفیس جاتے ہیں چھ بجے گھر آتے ہیں اگر کاروبار پر جانا ہے تو صبح وارہ بجے جاتے ہیں اور رات کو بارہ بجے آتے ہیں اس کے بعد ٹی وی اس کے بعد موبائل انٹرنیٹ اور سوتے سوتے کم از کم بھی ہمیں دو زیادہ زیادہ ہم تین اور چار بجے تک بھی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دن ایسا آ سکتا ہے ویکنڈ پر آپ ایسا کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم لوگوں کی روٹین ہی یہ بن چکی ہے کہ ہم اگر رات کو لیٹ نہ سوئے تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا لیکن دوسری جانب اگر آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریسرچ پر دیکھتے ہیں تو رات کو لیٹ سونا آپ کی دماغ کو بری طرح متاثر کرتا ہے تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے ہائی چگر کنزپشن چینی کا زیادہ استعمال کرنا ہم عام طور پر کسی بھی ریشتران میں جاتے ہیں ایون گھر کے اندر اگر چائے پیتے ہیں جس میں آر ریڈی چینی ڈلی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اس میں مزید چینی ڈالی جائے یہ چینی اور یہ جو زیادہ میٹھا کھانا ہے یہ بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریسرچ کے مطابق دماغ کے لیے مفید نہیں ہے اس سے آپ کا دماغ کمزور ہوتا آپ کے دماغ پر پریشر ڈلتا ہے چوتی اہم چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے مور سلیپنگ سپیشلی ایٹ مارنگ جیسا کہ ہم نے دوسرا پوائنٹ ہے سلیپنگ لیٹ اس سے ہی یہ بالکل میچ کر رہا ہے کہ ہم زیادہ سوتے ہیں اور بالخصوص ہم صبح کے وقت زیادہ سوتے ہیں لائر سی بات ہے اگر آپ لوگ رات کو دو تین بجے سویں گے تو آپ کا اٹھنا کتنے بجے ہوگا یہی بارہ ایک بجے تو لہٰذا صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور جو لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں بالخصوص صبح کے ٹائم میں ان کا دماغ بھی متاثر ہوتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا عالمی ادارہ برائے صحت کہہ رہا ہے پانچوہ پائنٹ ہے ایٹنگ میل وائل واشنگ ٹی وی اور کمپیوٹر ہم موبائل یوز کر رہے ہیں ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم کھانا کھا رہے ہیں ساتھ میں ہم چائے پی رہے ہیں عام تر آفیسز میں کاروبار کی جگہ پر اور آج کل تو گھر کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ جس جگہ پر کھانا کھایا جاتا ہے اسی جگہ پر ٹی وی لگا ہوتا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ اس سے آپ کا دماغ متاثر ہوتا ہے لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے یعنی کہ کھانے کے ٹائم پر آپ موبائل سائیڈ پر رکھ دیں اور اس کے علاوہ ٹی وی کمپیوٹر جو ایل ای ڈی جو بھی لگی ہے وہاں پر آپ اس کو دس منٹ کے لیے آف کر دیں اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا دماغ اچھے طریقے سے کام کر سکے گا چھٹی اہم چیز ہے ویرنگ کیپ سکاف اور سوکس وائل سلیپنگ یعنی کہ جب آپ سوتے ہیں تو سوتے وقت عام طور پر کچھ لوگ تھکے ہارے آتے ہیں سردیوں میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات یا خواتین بھی وہ سوکس پہن کر ہی سو جاتی ہے یا سو جاتے ہیں تو یہ چیز بھی خطرناک ہے دوسرا دپٹا یا ٹوپی پہن کر سونا یہ بھی دماغ کے لیے نقصان دے ہے تو لہٰذا ہمیں سونے سے پہلے دپٹا سکاف یا جرابے پہنے ہیں تو ہمیں اتار دینے چاہیے ساتھوی اہم چیز ہے habit of blocking stopping urine یعنی کہ پشاپ کا رکنا جو لوگ جوب کرتے ہیں یا کالجز یا یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ گھر پر بھی ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران وہ سین مس کرنا نہیں ہوتا اور ہم نے دیکھنا ہوتا کہ یار اس سین میں کیا ہونے والا ہے اور اس چکر میں ہم لوگ اپنا پشاپ روک دیتے ہیں جو کہ نقصان دے ہیں اسی طرح کام کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کام کر لیں اگلا کام بھی کر لیں پھر چلے جائیں گے واش روم اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہے تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے جب بھی آپ کو پشاب آئے تو آپ فوراں واش روم جائیں آپ کو میں نے یہ انفرمیشن دی آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے